ٹھیک ہے سیڈی صاحب نواز شریف صاحب نے اپنی بیٹی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کی اور بڑے ایسے بات کی گفتگو بڑی لوگ اسے بڑے ڈیفرنٹ آنگل سے دیکھ رہے ہیں آپ اسے کس آنگل سے دیکھ رہے ہیں کتنی اہمیت کی حامل تھی یہ پرس کانفرنس انہوں نے کی ہے دیکھیں یہ باتیں میاں صاحب کچھ عرصے سے کلوز سرکٹ کے اندر لندن میں ان کو جو لوگ ملنے جاتے تھے وہاں بہت سی باتیں کرتے رہے ہیں مگر اب انہوں نے جیسے کہتے ہیں کھل کے یہ بات کہی ہے اور انہوں نے صرف یہ دکھایا ہے کہ عمران خان کے زمانے میں کتنی زیادتی ہوتی تھی اور کس طریقے کے ساتھ ان کو کس بے دردی کے ساتھ سوچ سمجھ کے ساتھ اور ایک سازش کے تحت ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ان کی فیملی کے ساتھ کیا گیا تو وہ انہوں نے اپنی ایک داستان سنائی ہے اور اس وقت میرے خیال ہے یہ صحیح وقت پہ انہوں نے یہ بات کہی ہے لگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کے ساتھ اور نونگلی کے ساتھ پچھلے چار سال میں کتنی زیادتیاں ہوئی ہیں اور جس کے اندر انہوں نے تو نہیں کہا میں کہتا ہوں جس کے اندر جوڈیشی کا بھی رول ہے اسٹیبلیشن کا بھی رول ہے اور عمران خان صاحب بھی رول ہے یہ تینوں ایک ہی صفحے میں تھے اور اس صفحے کی وجہ سے یہ سب زیادتیاں ہوئی ہیں اب تین اب دونوں کو تو احساس ہو گیا ہے اسٹیبلیشن کو بھی اور جوڈیشی کو بھی کہ شاید اب وقت آگیا ہے بیلنس ٹھیک کرنے کا مگر جو دو چیف چسٹسز کر گئے ہیں ساکی بن عصار صاحب اور خوصہ صاحب اس سے بڑی زیادتی ہو نہیں سکتی تھی کہ یہ دن آنا تھا کہ آج عمر عطا بندیال صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قانون ہے سکسٹی ٹو وان ایف آہ وان ایف یہ ہے نا جی بلکل ہاں یہ جو ہے یہ ڈریکونین لوہ ہے کالا کالا اور یہ اشارہ یہی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے حالانکہ آہ اسی قانون کے تحت انہوں نے آہ لوگوں کو سزا بھی دی ہے اور نوازشی صاحب کو ڈسکولیفائی بھی کر دی ہے فور لائف تو یہ چلو میں سمجھتا ہوں دیر آیا درست آیا وگر ابھی ابھی تھوڑا سے پہاڑ اور بھی بھی پورے کلائن کرنے ہے نا تو وہ اب نوازشی صاحب کی کنویکشن ختم ہونی چاہیے نا یہ ڈسکولیفیکیشن ختم ہونی چاہیے آپ کنوینشن وہ اس کی بات کرے فواج عدی صاحب تو کرے کہ چار شیٹ تیار ہونی چاہیے جو انہوں نے گفتگو کیے لندن میں اتنا کچھ کہہ دیا دارہ اس وقت تو جو چار شیٹ تیار ہو رہی ہیں وہ تو فواج چوری صاحب اور ان کے دوستوں کے ساتھ ہو رہی ہیں میرا خیال ہے جو انہوں نے چار سال لوگوں کو سبق سکھانے کی کوشش کی آج وہ بغت رہے ہیں اپنے وہی سبق یہ تاریخ کا حصہ ہے یہ صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے یہ نون لیگ بھی یہی کرتی رہی ہے جنرلز بھی یہی کرتے رہے ہیں ججز بھی یہی کرتے رہے ہیں پھر سرکر گھوم پھر وہی آتا ہے جو آپ بیج بہتے ہیں نا وہ کسی نے کسی وقت ایسا درخت ہے بان کے آپ کی اوپر گرتا کہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے سیڈی صاحب رانہ ساناؤلا صاحب کا ذکر چونکہ چل پڑا ہے تو ان پہ ایک بڑا تگڑا کیس جو ہے وہ بنایا گیا ہے انٹی کرپشن تگڑا کیس کیونکہ تگڑا کیس تو ہے انٹی کرپشن کا کیس ہے تگڑا تو ہوگا اور دو پلوٹس لینے کی برائب کی بات کی گئی ہے اس میں کتنی صداقت ہے کیا یہ واقعتاً تگڑا کیس ہے یا یہ انتکامی کاروائیوں کا حصہ ہے نہیں تم نے کہا نہ تگڑا ہے مجھے تو کیس دیکھ کے ایسا ہی لگ رہا ہے کیونکہ وارن گرفتاری ہی جاری ہو گئے پھر وہ پولیس والے ڈابتہ نہیں کر رہے ان کے ساتھ کوڈینیشن نہیں کر رہے پولیس کچھ اور کہہ رہی ہے اسلام آباد کی انٹی کرپشن والے کچھ اور کہہ رہے ہیں دو ایشوز ہیں ایک تو یہ ہے کہ تگڑا کیس ہے یا نہیں ہے یا انتکامی کاروائی ہے اور اگر انتکامی کاروائی ہے تو کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی تو پہلے وہ دوسرا والا ایشو لے لیتے ہیں کیس کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں تو انہوں نے ایف آئی آر کرا کے اور رانہ صاحب کے پیچھے پولیس بھیج دی پولیس ایک دفعہ گئی وہاں کوسار تھانے وہاں کرنے کے لیے انہوں نے کہا آپ کے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ نہیں ہے پھر وہاں سے پسپا ہو کے واپس آگئے پھر ایک میجسٹریٹ کے پاس گئے اور وہاں سے ایک آرڈر لے لیا پہلے تو انہوں نے کہا کہ ان کو ان کی بیل کینسل بیل نہ ہوگی یا اشتیاری کرا دیا جائے انہوں نے کہا یہ تو ابھی پریمیچ ہو رہا ہے ابھی نہیں ہم کر سکتے آپ جائیں دیکھتے ہیں آپ جائیں اور پکڑے ان کو اور دیکھ لیتے ہیں پھر کیا کیا نہیں یا بیل کرا لیں گے پھر یہ گئے اور وہاں جا کے پھر پولیس نے ان کا گھاس نہیں ان کو ڈالا اسلام آباد پولیس نے تو پھر انہوں نے پورا پروپگنڈا کیا جی ہمارے ساتھ یہ ہوا ہمارے ساتھ ہوا کچھ نہیں یہ وہاں گئے ہیں یہ گھنٹے کے اندر یہ پہلے ہی رادہ یہی تھا کہ واپس آ جاؤں گے شو کاؤس جائیے تو سی نا دکھائیں تو سی کہ ہم گئے ہیں تو خیر کوئی سارا ڈراما تھا نہ یہ ہونا تھا کچھ نہ ہوگا کچھ تو اب سوال یہ ہے کہ رانہ صلی اللہ علیہ صاحب ان کے لوگ جوان کو گرفتار کر رہے ہیں لہور میں ایک صاحب کو ارفت کر لیا ہے خامل زمان صاحب کو ایک کسی اور کے لیے ورنٹ نکلے میں ایک اور صاحب ہیں اور کے پی میں بھی ورنٹ نکلے میں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے اکاؤنٹس کھولے ہوئے تھے اپنے نام پہ انصاف ٹرسٹ کے نام پہ جس کے اندر یہ دو دو تین تین لوگ سگنٹریز تھے اور وہاں سے پیسے آئے یہ وہی جو فنڈنگ ہے جو وہاں سے پیسے آئے برائے راست دکھائے نہیں گئے ان کے اکاؤنٹس میں چلے گئے وہاں سے پھر انہوں نے وہ پیسے نکال کے اور خان صاحب کی پارٹی کو دیئے مگر کوئی ریکارڈ نہیں ہے اس کا نہ ان اکاؤنٹس کا دکھایا کسی کو کہ یہ ہمارے پیسے آئے ہیں یا نہیں آئے تو یہ وہ کیسز بنے گئے ہیں تو یہ بڑے کلیر کٹ کیسز ہیں یہ اپروو ہو یا ناپروو ہو کہ منی لانڈنگ تھی یا نہیں تھی مگر یہ ضرور ہے کہ آپ نے جو حقیقت تھی اس کو چھپایا یہ آپ کی پارٹی کے فنڈ سے آپ نے بتایا نہیں ہے تو وہ تو ہے اس قسم کے دس گیارہ اس قسم کے اکاؤنٹس ہیں یا شاید پانچے ہیں مگر دس گیارہ لوگ انوالڈ ہیں سپیکر صاحب ہیں اسرد کیسل صاحب بھی انوالڈ ہیں اسوری صاحب بھی انوالڈ ہیں جب ملوچستان والے ہیں ادھر سے کچھ دو تین بزنسمن انوالڈ ہیں اور بھی لوگ ہیں اسرد عمر صاحب بھی انوالڈ ہیں تو اب یہ سب کو پوچھوچ ہوگی اور ان کے اوپر کیسز بنیں گے اب وہ کہاں جاتے ہیں کیسز کیا ہوتا ہے وہ تو بات کی بات ہے بگر ہوگا تو صحیح بیلے ہو جائیں گی ٹھیک ہے چلے گا بھکتیں گے آج کل یہی اس پی ڈی ایم حکومت کی یہی سٹریٹیجی ہے کہ گھمایا جائے ان کو دوازشی صاحب نے اپنے وہ جو انٹیو دیا ہے اس کے اندرے یہ کہا ہے نا کہ دو سو اور پتہ نہیں کتنے دفعہ ہمیں چکر لگانے پڑے عدالتوں کے انہوں نے کہا دو سو سے زائد ہم نے ہماری حاضریاں اور پیشیاں ہوئی ہیں تو ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوئا ہے تو ابھی تو ان کے ساتھ تو ابتدا ہوا ہے ابھی تو ان کی دستس پیشیاں بھی نہیں ہوئی خان صاحب تو دو تین عدالتوں میں گئے ہیں تو ابھی تو بہت راستہ آگے طویل راستہ ہے وہ پورا کرنا پڑے گا باقی آپ آئیے وہ جو سوال ہے کہ جی یہ کیس کیا ہے جو کیس ان کے اوپر لگایا گیا ہے رانہ صلی اللہ علیہ صاحب کے اوپر کیس یہ لگایا گیا ہے کہ جی آپ نے بہت مہنگے دو پلوٹس لیے ہیں مگر آپ نے صرف اس کی اٹھارہ یا بیس لاکھ روپے ادا کیے دو کنال دو پلوٹس سے ایک ایک کنال اور وہ کوئی ہاؤزنگ سوسائیٹی ہے جس کے اندر آپ نے یہ کیا ہے دراصل کہ وہ جو ویلیو ہے اس پلوٹس کی وہ بڑی کروڑوں میں ہے تو یہ آپ کو برائب ملی ہے کیونکہ آپ کی وجہ سے سفارش کی وجہ سے اس ہاؤزنگ سوسائیٹی کو اجازت ملی تھی این او سی ملر اور آپ کو یہ برائب کے طور پر یہ دو پلوٹس دیئے گئے اور آپ دکھا رہے ہیں کہ ان کی ویلیو ہے اٹھارہ لاکھ روپے حالانکہ ان کی ویلیو تو متہ نہیں کروڑوں میں یہ الزام ہے اور اس کی وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ آپ کو یہ رشوت ملی ہے پروف نہیں ہے بس یہ مطلب ہے یہ تجزیہ کیا جائے مفروضہ ہے ہاں مفروضہ ہے تو یہ اچھا اب صورتحال کیا ہے کہ تھوڑی سی تفتیش ہم نے بھی کی ہے کہ یہ کون سی آوزنگ سوسائیٹی ہے تو پتا کیا چلا ہے اور میں آپ کو بڑے کانفرنس کے ساتھ یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ آوزنگ سوسائیٹی بسم اللہ کے نام پہ ہے اور یہ مشتاق صاحب ہے جو کہ اس کے مالک ہیں انہوں نے کلڑ کہار میں جو سالٹ رینج ہے وہاں پتھرہ پتری علاقہ ہے وہاں کچھ اکتا بکتا نہیں ہے سالٹ ہے پہاڑ ہے وہاں جا کے انہوں نے پانی بھانی بھی نہیں ہے وہاں وائ فائی بھی نہیں ہے وہاں جا کے انہوں نے ایک ہالیڈی ریزورٹ بنانے کی کوشش کی ان کا خیال تھا کہ یہاں بنا بنا لیں گے لوگ آئیں گے تھوڑا پہاڑی علاقہ ہے یا ہنٹنگ ونٹنگ بھی ہوتی ہے تھوڑی بہت پہاڑوں کے اندر تو یہاں آئیں وہ جو سپورٹسمن ہیں وہاں آکے رہیں گے وہاں آج اگر آپ جائیں اچھا وہ فلاپ ہو گئی ہے وہ ہاؤزی سزائی وہاں کوئی نہیں چلی وہاں کسی نے کچھ نہیں لیا اور رانہ صندوق صاحب نے دکھایا گیا کہ مجھے آٹھ لاکھ روپے دیئے میں نے اس کے لیے یہ آٹھ لاکھ روپے تو اب رانہ صاحب کو تو بہت بڑا نقصان ہو گیا تو یہ کس قسم کی برائیب تھی یا یہ زیادہ پیسے چلے گے رانہ صاحب کی جیب سے مجھے لکھتا ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ جانہ صاحب کی جیب میں زیادہ آئیں تو اب رانہ صاحب کو چاہیے جا کے پلوٹ بیچیں اور جو اس پر پیسے آتے ہیں وہ پولیس کے گلے میں ڈالیں اور کہے اے لون گھر 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 چھوپو تو یہ اس قسم کی سیچویشن ہے کہ کیس بھی جب بناتے ہیں اتنا جانی کیس بناتے ہیں اتنا فراڈ کیس بناتے ہیں کہ وہ ایک سیکنڈ کھڑا نہیں ہو سکتا اور ایکسپوز ہو جاتا ہے مگر یہی محول بناوا ہے اس ملک کے اندر کہ پہلے نون لیگ کے ساتھ نواز شیف صاحب کی پارٹی کے ساتھ جو کچھ نے نے کیا اور آپ یہ رانہ صاحب ناللہ کے خلاف اٹیک کر رہے ہیں کیوں وہ اس لیے کہ رانہ صاحب جو ہیں وہ آپ تیار بیٹھے ہیں کہ اگر آپ لانگ مانچ کرتے ہیں تو پھر پگتنا پڑے گا آپ کو پورا might of the state اور اس صفحہ آپ کو عدالت آپ کی کوئی rescue نہیں کرے گی کیونکہ اب ہم section 144 لگایا آپ نے اس کو protect کریں گے اس کو defend کریں گے انہوں نے کوشش کی کسی طریقے سے رانہ کو knock out کیا جائے تو یہ رانہ کی اوپر یہ تھی اس قسم کی threats آ رہی ہیں میرا خیال ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ already exposed ہو چکا ہے یہ case اور جیسے ہی پنجاب کی حکومت تبدیل ہوتی ہے ہم کل discuss کر لیں گے یہ چوری پرویز اللہی صاحب وہاں کیا کر رہے اور کیا ہو رہے اور کیا نہیں ہو رہا تو then we'll take it from there بلکل اور اس پہ فواج آدری صاحب بھی کہ رہے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ رانہ سناولہ صاحب شاید ٹیکل کرنے کے لیے مارچ کو موجود نہیں رہیں گے لیکن بہرحال مارچ ہوگا بھی یا نہیں یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے فروہ وحید کو نجم سٹی شو سے اجازت دیجئے